آج علباء کی درس حدیث کا بھاری شریف پہت اکام بھی ہوا اور اس مجمع کے اندر فاضل علماء بھی موجود ہیں اور مفتی اکرام بھی موجود ہیں اور وفاظ بھی موجود ہیں ابھی مفتی محمد موجودین صاحب کے حضاب کے بعد ان سب کی دستاربندی بھی ہونا باقی ہے تو میرے دل میں یہ ٹیال آ رہا تھا کہ اس موقع سے پیدا اٹھاتے ہوئے اپنے بھائی مفتی محمد مفتی ابو حرارہ موجودین صاحب کی سلسلہ آلیہ نقش بندیہ موجود کیا میں ان کو دستار پہنائی جائے اور ان کو اس سلسلے کے اندر جو ہمارے اقابلین نے جس طرح ہمارے سفر کیا ہے ہمیں اجازت انہائیت فرمائی تھی اسی طرح میں بھی آج اپنے بھائی مفتی ابو حرارہ محیودین کو سلسلہ آلیہ نقش بندیہ موجودیہ کے اندر اجازت سے سلقراز فرماؤں تاکہ اہل کراچی اور دوردراج کے لوگ ان سے استفادہ کریں اور سلسلہ آلیہ نقش بندیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ ان سے حاصل کریں اور اللہ تعالیہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیہ ان کو اپنے اس مقام کے مطابق امت مسلمہ کی اور دکھی انسانیت کی صحیح معنی میں فدمت نہیں تو ہی پتا سلسلہ آلیہ سلسلہ آلیہ اللہم لکل حمد و حمدن دائمن کثیر و لکل شکر شکر جدیلا اللہ رب العزت نے یہ احسان اور انام میں ہمیں حطا فرمایا کہ برادر کبیر کو حضرت خاجہ خلیم آمد صاحب دام برکاتہ اللہ رب العزت کے سلسلہ آلیہ نقشبندیہ مجددیہ میں خلافت کی مجاز انہوں نے گردانہ اور مستحق قرار دیا میری دعا ہے کہ ہم تب سب طلابہ کی اساتذہ کی انتظامیہ کی اور ہمارے جیتنے دوستہ آبا میں موجود ہیں ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیہ اس سلسلے کو مبارک فرمائے اور اس کے اثارات اور نورانیت جامعہ اسلامیہ کلیفٹن کے طلابہ کو اساتذہ قوم سب کو عطا فرمائے اور برادر محترم حضرت مفتیہ قریرہ معاید دین صاحب کو اس سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے اسی طرح خدمت کی توفیق عطا فرمائے جو سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگان دین میں حضرت خاجہ خان محمد صاحب نے اور اس سلسلہ کے جتنے بھی اکابر علماء کرام ہیں مجدد الفانی رحمہ اللہ سے لے کر شاہ نقشبند اور پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان تمام کے فیوز اور برقات سے نوازے اور حضرت خاجہ خلیر عامد صاحب نے جو یہ اعتماد انہیں آتا کیا ہے اس سے اعتماد پر پورا اتننے کی انہیں توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لئے اسے برکت فرمائے